کوالیر کی کیندریہ جیل سے سوتنطرتہ دبس پر اکیس قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے جن میں ایک محلہ بھی شامل ہے انہوں نے چودے سے اٹھارے سال جیل میں پتیت کر لیے تھے لیکن راستی پرک کے موقع پر اچھے آچرڑ کی وجہ سے انہیں رہا کیا گیا جیسے رہا کیے گا اکیس قیدیوں میں سے انیس کو ہتیا کے بھی نماملوں میں عدانت دوشی ٹھہرائے تھا جس کے تحت انہیں آجیبن کار آباس کی سزا دی گئی تھی ایسے میں شاسن کی اور سے سوتنطرتہ دبس کے موقع پر ان قیدیوں کو لاب ملا ہے جیل پر بندن کی اور سے پھول مالا پہنا کر انہیں رہا کیا گیا وہیں پرشاسن کی اور سے رہا قیدیوں کو ان کے دوارہ جیل میں کیے گئے کاریوں کے بدلے ملے پریشمک کی راشی بھی انہیں سوپی گئی اور کچھ لوگوں نے جیل میں آ کر ہنر سیکھا تھا اس سوہنر کے ذریعے آگے کا جیوان یاپن کر سکیں گے موسیقی کسی نے نسا کر کے کچھ کر دیا تو جی ادکتر پریشتی جنپ رات میں آ جاتے ہیں تو وہ بیسی پریشان رہتے ہیں ان کو پریشان کرنے کا کوئی اوچت نہیں رہ جاتا ہے تو وہ ایک پیکار سے جیل کے سپاہی ہیں کبھل ان میں وہ ہم میں کبھل بردی گانتا رہے وہ سجا کاٹ رہے ہیں وہ اچھا چال چلن رہتا ہے تو وہ بھی پیرول بھی جاتے ہیں ٹھوٹی بھی جاتے ہیں تو جی سب چیزیں رہتی ہیں